بارش کا موسم ہے اور کچھ کریمی کسٹرڈ سا کھانے کا چوکلٹ کا دل کر رہا ہے تو چلیے بناتے آنچ چوکلٹ ٹرائفل بہت ایزی ہے فٹا پٹ بن جائے گا میں ہوں مدیہا اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل جسٹ مدیہا اور دو ریسپیز ابھی ہم نے لیا ہے کھلا دودھ آپ چاہیں تو دبے کا لے سکتے ہیں اور یہ آدھا کلو دودھ ہے جس کو ہمیں بوائل کرنا ہے اور بوائل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں چینی بھی ایڈ کر دیں گے موسم بہت پیارا ہو رہا ہے اور کبھی کبھاری اتنا پیارا سا موسم ہوتا ہے اور جب پیارا سا موسم ہو تب ہم آرام سے نہیں بیٹھے اور کوکنگ کرنے رکھتے ہیں اگر ہمیں کوکنگ کا شوق ہو تب کی بات ہے کچھ لوگ نہیں کرتے کوکنگ اور باہر سے مانگوا لیتے ہیں لیکن جو مزہ خود سے پکانے میں ہے وہ باہر سے مانگوا کے کھانے میں نہیں آتا ہے پانچ چینی ڈالیں آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے چینی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ پر ڈیپین کرتا ہے چاکریٹ کسٹرڈ جہاں تک مجھے معلوم ہے باہر نہیں ملتا ہے تو پھر ہم لوگ چاکریٹ کسٹرڈ گھر میں ہی بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو چاکریٹ کا فلیور چاہیے وہ ہمیں گھر میں ہی مل جائے اگر آپ کو پتا ہے باہر کوئی برینڈ ہے جو چاکریٹ کے کسٹرڈ ان کا ہوتا ہے تو آپ کی ضرور مینچن کریے گا تاکہ میں بھی ٹرائی کروں اب میں نے یہاں پہ لیا ہے دودھ روم ٹیمپریچر پہ دودھ ہے یہ تھنڈا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ہم ایٹ کر رہے ہیں کوکو پاورڈر یہ بھی آپ کے اوپر ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کچھ ریسپیز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ چیزوں کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن کونٹیٹی لکھی ہوئی آ رہی ہے لیکن آپ کو پھر بھی کم زیادہ کرنا ہے آپ کو ڈاک چوکلٹ پسند دے تو آپ زیادہ ڈال لیں لائٹ پسند دے تو کم کر لیں ساتھ میں کسٹرڈ کا لکھ دینے کے لیے ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں کونٹ فلور تاکہ یہ گاڑا ہو جائے کسٹرڈ کی طرح کونٹ فلور کی کونٹیٹی بھی لکھی بھی آ رہی ہے اگر بلفرز آپ کا جو کسٹرڈ ہے وہ آپ کو زیادہ پتلا لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا کونٹ فلور دوبارہ سے دودھ میں گھول کے ایکسٹرڈ ڈال دیں یہ پکتے ہوئے گاڑا ہو جائے چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہیں پڑے کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو انگیڈینٹس ہوتے ہیں اس میں فرک ہوتا ہے اب میں کچھ چیز کی کونٹیٹی لکھوں 2 ٹیبل سپون لیکن وہ آپ کی کنٹری میں جو ہے اور اس کا جو آپ کو جو چیز بھائر سے ملی ہے اس کی کالٹی ویسی نہیں ہے تو کالٹی کی وجہ سے فرک پڑ جاتا ہے تو کبھی کے بعد چیزوں میں اس طرح سے فرک آ جاتا ہے کہ آپ کو کچھ سپون کچھ بڑھانے پڑ جاتے ہیں اور کچھ سپون کم کرنے پڑ جاتے ہیں چیزوں میں اچھا کسٹڈ بنا کے میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور تھنڈا ہو رہا ہے وہ لیکن اس میں میں چمچہ چلاتی رہوں گی کیونکہ اس کے اوپر ایک تہسی چمچہ جاتی ہے جو ہمیں نہیں چاہیے اب میں یہاں پر ایک کریم ویپ کر رہی ہوں آپ کو ایسی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں پورڈر کریم بھی لے کے آپ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ویپ کریم لے کے اس طرح سے اس کو فریڈی کر لیں اس میں چینی پہلے سے موجود ہوتی ہے تو پھر اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تھنڈی تھنڈی کریم لے کے آپ اس کو ویپ کریں گے تو یہ بہت اچھے سے ویپ ہو جاتے ہیں کریم میں یہ ویپ ہو چکی ہے اور اس کو میں پائپنگ بیگ میں ایڈ کر کے یوز کروں گی جب تک میں یوز نہیں کر رہی ہوں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں ریڈی میٹ کیک آپ چاہیں تو گھر میں بیگ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں جلدی والا کام کرنا ہے تو میں نے لیا ہے ریڈی میٹ کیک اور اب میں اس کو سرونگ کے حساب سے جو ہے نا کپس بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک ڈش بنا لیں اور آپ چاہیں تو ان کو الگ الگ کپس میں سرف کریں جس سے زیادہ خوبصورتی آتی ہے میرے آس پاس جو نظر آ رہی ہیں یہ میری پیاری سی کیٹ ہے جو اب میرے ساتھ نہیں ہے اور جو کیٹ لور ان کو پتا ہے ہوگا یقیناً کہ جب آپ کے کوئی پیٹ آپ سے دور ہو جائے تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ نہیں پسند گے کھانے کے آس پاس آپ کی کیٹ ہو لیکن جو کیٹ لورز ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ شاید آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے وہ برطن جس میں بلی نے پانی پیا تھا وہ برطن آپ نے سامنے رکھ لیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ پانی پاک ہے اور اس میں سے ہم بھی پی سکتے ہیں مطلب جس میں سے بلی نے پیا ہے آپ کا وہ پانی بھی پاک ہے پینے کے لیے اور اگر جان ماس پہ آئے آپ کے آپ آس پاس آئے تو وہ سب چیزیں پاک ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کی چوائز ہے کچھ کے ساتھ زور زبزستی نہیں ہوتی ہے تو جو کیٹ لورز ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کتنا پیار کرتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ کو اپنے گھر کا میمبر کی طرح سمجھتے ہیں اب کسٹرٹ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیک کی لیئر لگائی اس کے بعد کسٹرٹ کی لگائی اس کے بعد میں کریم کو پائپنگ بیگ میں کرنے کے بعد اس میں لگا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ پائپنگ بیگ میں اٹ کر کے لگائیں گی تو پھر اس کا لک جو ہے نا گلاس میں خوبصورت آئے گا آپ چاہیں تو کسٹرٹ کو بھی پائپنگ بیگ میں اٹ کر کے لگائیں تو پھر آپ کے گلاس کلین کلیر ساف نظر آئے گا تھنڈا کریے اس کو فریج میں اور یہ کریمی لیئرز والا چوکریٹ ٹرائفل آپ انجوائے کریے آپ کو بہت پسند آئے گا آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوئی فروٹ بھی اٹ کر سکتے ہیں ریسیپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا میں ملوں گی نیکس ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ